حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر بجلی گرا دی کمرشل اور ذرائع سارفین کو بجلی کے شدید چٹکے دے دیئے حکومت نے بجلی کا ٹیرف پڑھانے کی منظوری دے دی کمرشل سارفین کے لیے بجلی کا یونٹ آٹھ روپے چار پیسے اور ذرائع سارفین کے لیے چھائے روپے باسٹھ پیسے مہگا کیا گیا بجلی مہنگی ہونے پر کمرشل سارفین پھٹ پڑے پہلے بھی مارا پچھلے مینے جون میں جو بھیلے اٹھارہ ہزار روپے آئے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں دو پنکھے لگے ہوئے ہیں ایک بنکھا چلا رہے ہیں اس پر اٹھارہ ہزار آگیا ہے کچھوٹی سی مشین ہے اس کے وضعہ جب مزید بڑے گا تقریبا پچیس تیسہ ہزار روپے آجائے گا تو اتنی مہنگائی میں یہ اتنا کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے بجلی کی بھرتی قیمت نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں جینا مشکل ہو گیا بجلی کا بل دے یا گھر کا کرایا حکومت عوام کا کچھ تو خیال کرے دوستر یونٹ کی جو مکررہ قیمت ہے بابڑا کی اسی پہ اس کو بلانا چاہیے ٹیکسیز ورہ سے اس کو چھوٹ ہونی چاہیے اور دیکھر جو اس میں ڈالے کے ٹیکسیز ورہ اور چیزیں ڈالے گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے تاکہ عوام کو ریلی مل سکے آج تو مہنگائی کا دور ہے جو سنتیس سا رپیہ جو تنخواہ مکر کی گئی ہے اس میں اگر ہیں دو بچے اور ایک مئن بی بی اور ان کا والد یا والدہ ان پہنچ آدمی کو لیا جائے تو میرا خیال ہے اس کو سنتیس زار پی سنتیس تو اور چاہیے کم از کم پچاس ہزار پیہ بجلی میں بی جا ٹیکسوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج صدر انجمن تاجران انارگلی بانو بازار سلمان خان کی قیادت میں رہ لی شرکہ نے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور بی جا ٹیکسوں کی بھرمار کو ظالمانہ قرار دے دیا عوام کے لیے بجلی مہنگی اشرافیہ کے لیے مفت حکومت کو خطرہ کسی غیر جمہوری دم سے نہیں عوام سے ہے عمیر جماعت اسلامی وستی پنزہ اب جاوید کو سوری کہتے ہیں معیشیت نہ چلی تو جمہوریت بھی نہیں چلے گی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاظ نامنظور ملز مالکان ڈٹ گئے مذاکرات نہ ہونے پر تمام فلور ملز مالکان غیر مہنہ مدت کے لیے بند کر دی گئیں آٹے کی سپلائی بند ہونے سے بہران کا خدشہ مرکزی چیرمن آسم رضا کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان اب گرائنڈنگ یہ ہزار پیت اس میں سے آپ چھ سو یا ساڑھے چھ سو پیت کیسے دے سکتے ہیں اور ویڈ یہ ٹائم گرائنڈنگ یہی رہے گی گندم کی قیمت بڑھے گی ویڈ ہولڈنگ بڑھتا جائے گا یہ ساڑھے چھ سو سات سو آٹھ سو تو یہ پاسیبل نہیں ہے کسی بھی ہمارے فلور ملر کے لیے کہ وہ اتنا بڑا ٹیکس ویڈ ہولڈ کر کے دیں فلور ملز اسوسییشن کی ہر تار مارکیٹ میں آلے کی آٹھے کی قلت پیدا ہو گئی شہری اور ہٹیل مالکان کو آٹھے کے حصول میں مشکلات کا سامنا تنور مالکان کہتے ہیں آٹھا بازار میں نایاب ہوتا جا رہا ہے آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کیا گیا عوام تک سستی روٹی کی فراہمی کمیشن وزیر خوراک فلال یاسین سے نان بائی ایسوسییشن کے وقت کی ملقات وفد نے محرم کے احترام میں ہر تار مؤخر کر دی عوام کو سستے روٹی کی فراہمی میں نان بائی ایسوسیشن کا کردار مثبت ہے اگر معاشرے میں ظلم موجود ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہو تو ہمیں آواز بننا ہے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا بھی ایک لحاظ سے وہی جد و جود ہے جو حق کی بالہ دستی کی جد و جود ہے اور ظلم کے خلاف ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے لیکن اس وقت ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور چھبیس جولائی کو کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اسلام بات میں کل ہونے والا دھرنا چھبیس جولائی تک مؤخر امی جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے کہا فیصلہ کیا ہے تمام شہروں میں خود جاؤں گا چھبیس جولائی کو بھرپور طریقے سے دھرنا دیں گے ہم نے عوام کے لیے ریلیف لے کر آنا ہے آج اتنی مجھے خوشی ہوئی میں جب اس ہال میں انٹر ہو رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ویدن فور مانس ہم نے جو پرامیس میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم الیکٹرک بائکس دیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے تاکہ آپ کو سہولت ہو اپنے یونیورسٹی میں اپنے کالج میں آنے جانے کی وہ آج چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم آج اس کی پہلی ڈسٹریبیوشن ہے پنجاب میں ستائیس ہزار ای بائکس تقسیم کی جائیں گی الیکٹرک بائکس کیم میں ڈاؤن ٹیمن کی آدھی رقم حکومت پنجاب ادا کرے گی وزیراعلا مریم نواز کا تقریب سے خیطہ کہا تمام ازلام برابری کی سطح پر ای بائک تقسیم کی جائیں گی وزیراعلا کا طلبہ کیلئے پچیس ارب رفے کی سکولرشک کا بھی اعلان ظاہوریوں کے لئے خوش خبری شہر میں اب ڈرام جلے گی وزیراعلا نے پہلی الیکٹرک ٹرام جلانے کی منظوری دے دی فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری شروع حالی روگ میں مارکیٹ مینی مارکیٹ اور مین بولی وارڈ پر ٹرام جلانے کا پلان ادھر مریم نواز سے صدر پی ٹی سی ایل گروپ نوید خالد بٹ کی بھی ملاقات ٹیلی کمیونکیشن انفراسٹرکچر کی توسی اور بہتری پر تباہ سے خیال صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے امور پر زبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکت کو پنجاب حکومت سے ورکنگ ریلیشن کے حوالے سے وریفیں گورنر پنجاب سے پاکستان یوت پارلیمنٹ کے وفت کی ملاقات منشیات تداروک کے لیے اگاہی مہین چلانے اور نوجوانوں سے متعلق امور پر بات چیت سردار سلیم حیدر کانسے مزبی سکالر خانین طیبہ بخاری کی بھی ملاقات محرم الحرام میں امنوان کی صورتحال پر تباہ دے خیال بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب کے بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائز وقارہ منصبی میں اپنے فرائز وقارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلائیت اور وفاداری کے ساتھ امانداری اپنی انتہائی صلائیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی پنجاب کے عدالت نظام میں نئی تاریخ رکم ہو گئی جسٹس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی گورنر سردار سلیم حیدر خان نے نئی چیف جسٹس سے ہلف لیا وزیراعلا مدیم نواز کی خصوص شرکت جسٹس آلیا نیلم کو ہائی کورٹ پہنسنے پر گارڈ آنر بھی پیش کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کا ہلف اٹھاتے ہی ایکشن ریجسٹرار عبدالرشید عابد کو ایسٹی بنا دیا سیشن جج ابرگل کان ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائینات چوہتری محمد انوار الحق سیشن جج ایچ آر ڈسٹرک جوڈیشری اور سیشن جج محمد صرفراس اختر ڈی جی ڈسٹرک جوڈیشری تائینات نوٹیفکیشن جاری ہینہ پرویز برڈ چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن آتھارٹی تائینات وزیراعلا کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن آتھارٹی کی تائیناتی تین سال کے لیے کی گئی چیئر پرسن ہینہ پرویز برڈ آج دیپارٹمنٹ کا جارج سنبھالیں گی مونزون کے تیسرے سپل کی انٹری شہر میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی بارشوں کا سلسلہ پندرہ جولائی تک جاری رہے گا اربن فلڈنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اے کا آلٹ جاری سلاوی خطرے کے پیش نظر تمام اداروں کو آلٹ فہنے کا حق ہوں مغاد کے شہر میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بچا دی چوبیس گھنٹے میں دو نئے کیسز سامنے آگئے دونوں کنفرمریز عزیز بھٹی ٹاؤن سے ریپورٹ ہوئے چھے سو بتیس مقامات سے ڈینگی لاروہ بھی برابد شہر میں بیس ہزار ڈینگی ہارٹ سپورٹس کی نشان نہیں محولیاتی آلودگی کے خاتمی کے لیے آہم اقتام پنسپ حکومت نے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگا دی پلاسٹک ریپنگ شیٹ سے بیگز پیک کرنا ممنونہ قرار ائرپورٹس کو پلاسٹک پیکنگ کا استعمال روکنے کی ہدایت ائرپورٹس انتظامیہ کو احکمہ جاری سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کے منصوبے کی لاغت میں اضافہ چوبرجی گارڈن میں رہائش گاہوں کے منصوبے کی لاغت ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے بھڑ گئی سی اینڈ ڈبلیو ڈیپارٹمنٹ میں منصوبے کی لاغت ایک ارب پانچ کروڑ روپے کر دی بارہ وفاقی وزارتیں ختم ہوں گی یا نہیں فیصلہ کل ہوگا وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بننے والی کمیٹی نے کمر کس لی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے بارہ وزارتوں سے کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کے تمام فیصلوں کی تاثیق کر دی اسسٹنٹ آڈٹ آفیسر کی مدت ملازمت میں تاثیق کی منظوری اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل ایڈوکیشن اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کیو ای سی کے دوبارہ تقرر کی اجازت بھی تھی ہے ٹیچنگ ہاسپٹل کے میڈیکل سپریٹنڈنٹس کے اختیارات میں کمی ایڈیشنل میڈیکل سپریٹنڈنٹس تائینات نہیں کر سکیں گے محکمہ صحت ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اے ایم ایس تائینات کرے گا پانچ اے ایم ایس کی تائیناتی کے لیے امید باروں کو بھولا دیا گیا وزیر خارجہ دفتر سے کاغذ پت دسخط کرانا شہریوں کے لیے انتحان بن گیا مختلف چہروں سے آئے لوگ تین تین دن سے سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبوط شہریوں کا کہنا ہے کہ ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالنے کے ساتھ ساتھ دفتر کے عقاد کار اور عملے کو بھی بڑھایا چاہیں شہر جی جو حالات آپ کے سامنے ہیں جتنے لوگ پرشان ہیں جتنی عوام پرشان ہیں یہاں پہ زیاری بادہ بوڑے بھی ہیں بزرگ بچے سب خواتین بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو ٹوکن انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ایٹلیس دو سو بندوں کو دیں گے لیکن میرا کیالا کال بھی ہم ادھر تھے تو سو بندہ وہ مشکل کیا ہے اشترا محرم الحرام کا چوتھا روز شہر کے مقلق مقامات سے بانہ جلوس پرامت ہوئے چار سو مجالس منقب کی گئیں داکلی اور کارسی ناکو پر سیکیورٹی ہائی الٹ تین ہزار اہلکار محرم سیکیورٹی فرائز پر معمور رہے سی سی ٹی وی کیمروں سے مسلسل نگرانی جاری رہی سبائی وزیر خواجہ سلمان وفیق کا یوم اشور کے مرکزی جلوس کا دورہ نصار حویلی کربلا گامشاہ اور ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم کا معاینہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا حکام نے کابینہ کمیٹی برائلہ اینڈ آرڈر کو انتظامات بارے بریفنگ تھی آجی پنزاب ڈاکٹر عثمان انور کا موچی گیٹ کا دورہ نصار حویلی میں مرکزی اسطاری جلوس کے روٹس کا جائز علیاء کہا جلوسوں اور مجالس کی جیو میپنگ اور جیو ٹیگنگ کو یقینی بنایا جائے سپیلوں اور لنگروں کے لیے فور سیفٹی پروٹوکولیوں کو یقینی بنایا جائے محرم الحرام میں امن و امان کا قیام سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کا نصار حویلی اور کربلا گام شاہ کا دورہ جوم اشور کے مرکزی جلوس کے روٹس کا معاینہ کیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا منتظمین جلوس اور مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فرام کرنے کی یقین جہانے محرم الحرام کے پیش نظر شہر بھر میں سرچ اینڈ کومنگ آپریشن ترجمان کے مطابق اب تک دوہزار انچاس سرچ آپریشن کیے گئے قانون شکنی پر نو سے آٹھ افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ملجمان سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا موسیقی قابرہ سے گئے کی بنانے میں انا منل حسین حسینیوں کی آواز دنیا بر تک پہنچانی کے لیے نیو نیوز لائیا محرم الحرام کے مناسبت سے خصوصی ٹرانس میشن آج کے مسابقے میں محمد آیان احمد قادری نے تیس میں سے اننیس سید جاسب علی زیدی نے سترہ نمبرز حاصل کیے ججز نے محمد آیان احمد قادری کو چھوٹی عمر میں بڑی آواز کے ٹائٹل سے بھی نواز دیا سابق چیف سیکیٹری عبداللہ خان سنبل کے اہل خانہ کو انصاف مل ہی گیا حکومت نے گھر خالی کروا کے اہل خانہ کو دے دیا سابق سینئر بیروکریٹ ایک سال سے سرکاری رہائش کاہ پر قابض رہے سابق فائنان سیکیٹری اور سابق چیئرمن پی این ڈی کو کلین چپ مل گئی نشتر کالونی سے مغوی بک پبلیشر رانہ عبدالرحمن کا قتل ڈی آئی ٹی انویسٹیگیشن زیشان اسغر نے ملزموں کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دیتی ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج موبائل ڈیٹا اور جیو فینسنگ کے مدد سے ملزموں کا سراغ لگائے کی دہار سمیت پنزہ بھر میں کم عمر بچے پیر محفوظ شہر کے مختلف تھانوں میں بچوں کے تین سو چھاسٹ اخواہ کے مقدمات درج پولیس تر اپن بچوں کو تحال بازیاف کروانے میں ناکم ریپورٹ کے مطابق روہ سال سب سے زیادہ بچے لاہور سے اخواہ ہوئے ٹرافک پولیس بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف انیکشن دو لاکھ تیس ہزار نو سو ٹھائانوے شہریوں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے بغیر ہیلمٹ پوٹسائیکل چلانا قانون جرم سی ٹیو لاہور کا ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی اپنانے کا حکم نارویجن ایمبیسی کے وفد کا چائل پروٹیکشن بیورو کا دورہ چیر پرسن سارا احمد نے وفد سے ملاقات کی بچوں کے تحفظ اور پلاہ بہبود کے لیے اقدامات بارے اگہ کیا وفد نے بیورو میں مقیم بچوں سے ملاقات بھی کی اور حال احوال بریافت کیا کمرشل فیس نا دہندگان کے خلاف اینڈیے متحریک موڈل ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن میں بارہ املاق کو سر بمہر کر دیا آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ون اصد کی نگرانی میں کیا گیا سیل کی گئی املاق میں سکول، شوروم، سیلون اور مقلب دفاتر سیل کیے گئے کنیورسٹی آف ساؤت ایشیا کے طلبہ کی سالانہ تھیسیز نمائش صبح وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے نمائش کا اقتطاہ کیا فیشن، انٹیریئر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تیس سے زائد طلبہ نے پروجیکٹ پیش کیے رانہ سکندر حیات نے کہا کہ ایکسیبیشن میں بچوں کا کام دیکھ کر خوشی ہوئی چاہتے ہیں ان کے کام کنٹر ناشنل سکر